اسلام علیکم الجزیرہ نیوز کے ساتھ میں ہوں سید علی حیدر چترال میں سیلاب کے متاثرین کے ساتھ جہاں سرکاری ادارے امدادی کاموں میں مصروف ہیں وہاں غیر سرکاری اور فلاحی ادارے بھی ان امدادی کاموں میں برچڑ کر حصہ لے رہے ہیں شیخ زکریہ ٹریسٹ کی جانب سے بھی ان متاثرین میں نقد رقم اور امدادی سامان تقسیم کیا گئے تفصیلات جانتے ہیں گل حماد فاروقی کی اس رپورٹ میں خالیت تباکن سیلاب کی وجہ سے چترال میں نو افراد جمعہ جبکہ متعدد لوگ بگر ہو گئے ہیں ان متاثرین کے ساتھ جہاں سرکاری ادارے مدد کر رہی ہے ان کے شانہ بشانہ غیر سرکاری فلاحی ادارے بھی کام کرتی ہے آس حضرات ذاتی حیثیت میں بھی ان متاثرین کے دوگدت بانتے ہیں متاثرین کے ساتھ مسئبت کے اس گڑی میں مدد کرنے میں شیخ زکریہ ٹریسٹ بھی پیش پیش ہے چترال کے معروف سماجی کارکن مولانا فتو رحمان جو شیخ زکریہ ٹریسٹ کے ساتھ وابستہ ہے انہوں نے ان متاثرین کے ساتھ امداد کی تفسیرات بتا دی تقریباً ششی کوہ سے لے کر اپر چترال کے کھوت تریج سے اور وادی یرخون کے کھوش تک کے جتنے بھی علاقے ہیں ان سب میں مفتی صاحب بنفس نفسیز تشریف لے جا کر وہاں پہ تقسیم کر رہے ہیں مولانا فتو رحمان نے مخیر حضرات کا بھی شکریہ ادا کیا جو ان مصیبت زدہ لوگوں کے ساتھ مدد کرتی ہے جتنے بھی مخیر حضرات جو چترال کے لیے کام کر رہے ہیں ان سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں متاثرین کو لے کر ان کے لیے دعاگو بھی ہوں مولی فتو رحمان کے مطابق شیخ زکریہ ٹرس کے رکن مفتی فیض الدین چترالی نے متاثرہ لوگوں کے ساتھ مالی مدد بھی کیا اور ان کو امدادی سامان بھی پنچایا کلی جتنے بھی لوگ ہیں ان کو مفتی فیض الدین صاحب کی طرف سے نقط رقم بیز ہزار روپے اور جزوی جو وہ ڈیمیج ہوئے ہیں تو ان متاثرین کو دس دس ہزار روپے نقط دے رہے ہیں اور ہم سب مل کے ہمارے ساتھ مل کر ایک پیچ پہ آ کر وہ کام کرے اور ان کے سلاف زدگان کی خدمت کرے اور اس خدمت کو عبادت سمجھ کے کرے اس موقع پر انہوں نے تمام مخیر خضرات سے بھی اپیل کی کہ مسئبت کے اس گڑی میں ان متاثرین کے ساتھ دل کول کر تعاون کرے تاکہ ان کی مشکلات میں کمی آسکے غلامت واروقی الجزیرہ نیوز چطرال جیسا چھنڈا اور تو وہ ڈالنز کا ہائی پرفارمنس انورٹر کمپریسر دے بجلی کی پچک تھی کیونکہ ڈالنز ریلائیبل ہے